السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے عزیز ساتھیوں دوستو اللہ عز و جل آپ سب دوستوں کو خوش رکھے اور اللہ عز و جل آپ سب دوستوں کے تمام حاجات شریعہ پورا فرمائے دوستو آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کو ہمیشہ جتنے ہمارے احباب دوست ہوتے ہیں ان کے آرڈر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک تو جس نے آرڈر دیا ہے ان کو بھی علم ہے کہ قاری صاحب نے میرا آرڈر روانہ کر دیا ہے اور جو باقی سامعین ہیں ناظرین ہیں دیکھنے والے ہیں وہ ان کو بھی بخوبی معلومات ہو کہ قاری صاحب کے پاس جو آرڈر آتے جاتے ہیں تو ان کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ بھئی حقیقت یہی ہے کہ قاری صاحب جو کہتا ہے وہی ان کے پاس موجود بھی ہوتا ہے اور سب سے بڑی خوبی جو آرڈر دکانے میں ہماری یہ ہے کہ آپ کے لئے آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ جب آرڈر بناتے ہیں تو اس میں آپ کے لئے سہولت ہوتا ہے کہ آپ مختلف ویڈیوز کو دیکھ کر اس سے آرڈر کا انتخاب کر سکتے ہو جیسے ابھی کچھ دن قبل دو دن قبل ایک دوستہ محمد یونس کراچی سے ان کا آرڈر آپ نے دیکھ لیا تھا تقریباً پنتالیس سے پچاس اجزاء پر وہ مشتمل تھا وہ ان کا آرڈر کافی طویل تھا تین دن گرام کا تھا تین گرام اور چھ گرام کا تھا لیکن میں اس پہ خوش اس لئے ہوں کہ اس کا آرڈر کی طوالت کی وجہ کیا تھا کہ اس نے اول سے لے کر آخر تک ویڈیو کو دیکھتے اب جب وہ اس نے ویڈیو دیکھ لیا ہے کہ بھئی ہر دوست کس کس خوشبو کا آرڈر دیتا ہے تو وہ ان کا ذہن بن گیا کہ ایک بدوست اگر ایک خوشبو کی آرڈر بار بار دے رہا ہے اذا تقررہ تقررہ جب اس چیز کا تقرار کیا جاتا ہے تو وہ قلب کی اوپر ایک اس کا مقام بن جاتا ہے جیسے اس سے قبل حافظ محمد شیراز صاحب نے آرڈر دیا تھا بڑا نفیس آرڈر تھا خوبصورت آرڈر تھا وہ آپ نے دیکھ لیا تھا تقریباً تیس پہ انتیس اجزاء پر مشتمل تھا ایسے کئی دوستوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کئی ایسے دوست ہیں جن کے آرڈر کم ہوتے ہیں لیکن وہ طویل ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے سارے ویڈیو کو دیکھ کر وہ پر آگے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں چیز میں نے تین گرام لیا ہے آج بھی ایک دوست ہے لیاقت صاحب وہ مجھے کہہ رہے تھے قاری صاحب آپ مجھے دو دو گرام ایک گرام تین تین گرام کی سمپل بیجیں کثیر تعداد بھی بیجیں میں اس کو دیکھتا ہوں اس میں سے چانٹی کر لیتا ہوں اس میں سے پانچ یا چھے یا دس خوشبیں مجھے پسند آتی ہے دوستو یہی طریقہ ایکار ہیں ہمارے پاس بھی جب آتے ہیں آرڈر نا سمپل آتے ہیں مختلف کمپنیز کی ہم اس کو دیکھتے ہیں پرکتے ہیں کہ بھئی اس کی کوالٹی کیا ہے اس کی نفاست کیا ہے اس کی نوٹ کیا ہے ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کی لاسٹنگ کیا ہے اس کی خوشبوں میں شروع میں نوٹ کیا ہے اور درمیان میں نوٹ کیا بنتا ہے اور آخر میں اب یہ میں سامنے ایک دو خوشبوں کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ غالباً دو خوشبوں ہے ایک نیچے پڑا ہوا ہے اب یہ ایک خوشبو ہے شمسہ شمسہ خوشبو ہے اس پر میں نے لگائی ہے خوشبو تقریباً تین سے چار دن ہونے والے ہیں اب اس کے خوشبو آ رہی مجھے یہی طریقہ ہے آپ کے پاس بھی سمپل آ جاتے ہیں تو اس کو دیکھ لیں پرک لیں کہ اس کی کوالٹی کیا ہے آج ایک خوشبو لگا لیا ہے میں بار بار بتاتا ہوں مثلاً اگر آپ نے یہ خوشبو لے لیا ہے اور آج لگا لیا ہے پوری وجود پر لگا لیا ہے یہ ایک طریقہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کمیس کی کونوں پر لگا لیا آج یہی خوشبو کافی آپ کے لیے کل اگر آپ کی یہی کپڑے ہیں یہی لباس زیبی تن ہیں تو کل بھی یہی خوشبو لگا لے دیکھ لے اس کی کوالٹی کیا ہے لوگ پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں لوگ متاثر ہوتے نہیں ہوتے اس کے بعد جب آپ تیسری دن تیسری یا چوتھے دن کپڑے بدلائیں گے پھر نئے خوشبو کی آغاز کر لیں وہ جب دو تین دن آپ لگا لیں پھر تیسری خوشبو کی آغاز کر لیں اب یہ طریقہ غلط ہے کہ انسان اب صبح یہ لگا لیا اس کو رکھ دیئے مزہ نہیں آیا زہر کو یہ لگا دیا آجی مزہ نہیں آیا حسر کو کئی اور لگا دیا اب کیا ہوگا وہ جو بندہ ہے وہ دوست مشوش ہو جاتا ہے لئے اللہ یشوشا ذہن المبتدی وہ تو چونکہ اتر کے بارے میں ہوتا ہے مبتدی ان کو تشویش ہو جاتا ہے یار یہ خوشبو کیسی ہے مزہ ہی نہیں آیا مزہ کیسی آتا ہے ثم مستقم استقامت کا مادہ ہو ایک خوشبو کو دو تین دن استعمال فرمائے مزہ نہ آئے وہ کیا کہتے ہیں پیسے واپس تو یہی طریقہ ہے کارے پیارے استقامت سے ایک چیز کو استعمال فرمائے انشاءاللہ یقین کامل ہے آپ کو ہماری ہر چیز اچھی لگی گی انشاءاللہ تو دوستو یہ کچھ آرڈر تھے ایک ہے نایاب بھئی راولپنڈی سے پہلی مرتبہ ان سے ہماری گفتگو ہوئی ہے نام بھی نایاب ہے اور ہے بھی نایاب پہلی مرتبہ ہے ان کو میں نے ایک طولہ رائل افشا اور غالباً ایک طولہ بلک اود بیجی دیا ہے آج ان کا آرڈر تھا میں نے بیج دیا ہے نایاب بھئی ان کا ایک طولہ رائل افشا اور ایک طولہ بلک اود اچھے انسان تھا اللہ ان کو ہر محاذ میں کامیاب فرمائے بڑے خلوص سے پیش آیا ہے اور ہمارے ایک اور دوست ہے منصف علی سوات شانگلہ سے ہے لیکن رہتے ہیں لاہور میں ان کا ایک آرڈر تھا رائل افشا ایک طولہ اور سبایہ ایک طولہ وائیڈ اود ایک طولہ اور کچھ ہدایہ میں نے پیش کی ہے تو جناب منصف علی شانگلہ سوات سے ہے اور رہتے ہیں لاہور میں اور ہمارا ایک اور انتہائی قابل قدر دوست جو بہت ہی اچھے دوست ہے مطلب آسانہ آلیہ سے ان کا تعلق بھی ہے بہترین انسان ہے تعلق اخلاق کے لحاظ سے اور آواز کے لحاظ سے ہر لحاظ سے ماشاءاللہ محمد زبیر مجددی حفظ اللہ سیالکور سے ان کا ایک طولہ جو نا وہ تاجی مشک نافع اس میں تھا اور شمامہ ملک شمامہ اس کا تھا اور شمامہ زافرانی تھا اور اس کے علاوہ آج جو ایک طولہ ایک اور خوشبوتی غالباً اس کا شمامت العمبر عالیہ جو فار فکس کا سب سے اچھی کالٹی کا شمامہ ہے ایک طولہ وہ تھا کچھ اور خوشبوتی جو میں نے حدیتاً اس کو پیش کی ہے تو یہ چار دوستوں تین دوستوں کے آرڈر تھے آج جو میں نے بیج دیئے اور آپ سے میں نے شریک کرنا تھا کیونکہ آپ کا بھی حق ہے کئی دوستوں کہتے ہیں قاری صاحب اگر آپ نے ہمارا تذکرہ نہیں کیا تو پھر ہم خفہ ہو جاتے ہیں ظاہر باتیں ان کا حق ہیں آپ دوستوں کا حق ہے جب آپ مجھے آرڈر دیتے ہیں آپ کا تذکرہ میں نہ کروں یہ بھی زیادتی ہے سمجھے اہاں کبھی کبھی اثر ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے علالت کی وجہ سے کوئی دوست کچھ دوست مجھ سے رہ جاتے ہیں تو وہ ناراض نہ ہو جائے خفہ نہ ہو جائے میں آپ کا ممنون مشکور ہوں اور اللہ عز و جل آپ کا اور ہمارا جو تعلق تعلق ہے محبت والا یہ قائم اور دائم رکھیں انشاءاللہ ہماری کئی خوشبیں اور مزید آ رہی ہے ہمارا مسک سلک مسک پیغمبری الحمدللہ ابھی تقریباً ہم نے لانچ کیا ہے پھر دوبارہ آئے گئے انشاءاللہ سو اکی جی اس میں مخلح شمسہ ہے وہ بھی آئے گا اس میں مسک فاخر ہے وہ بھی آئے گا تین چار چیزیں اور ہیں جو کثیر تعداد میں کثیر مقدار میں سو سو پچاس پچاس گی جی آئے گا انشاءاللہ پھر یہاں پہ اس کا آپ کا دکھائیں گے نظارہ کرائیں گے انشاءاللہ جو ہی آئیں گا مال آئیں گے تو سارا مال جتنا مال آئے گا اس کا آپ کو دیدار کرائیں گے انشاءاللہ تو بس آپ کا وابستہ رہنا یہ ہمارے لئے بہت قابل قدر ہے ہم آپ کو قدر سے دیکھتے ہیں قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اللہ عز و جل آپ تمام دوستوں کے تمام قلبی مرادات پوری فرمائیں اور مولا آپ کو اپنے حبیب کے صدقے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائیں بلکہ تمام جتنے ہمارے دوست چینل سے وابستہ ہے اور وابستہ نہیں ہے حضورﷺ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے مولا ان کے تمام جتنے بھی احباب ہیں ہمارے خواتین ہیں بہنے ہیں چوٹے ہیں بچے ہیں سب کے قلبی مرادات کو پورا فرمائیں اور سب کو حضورﷺ کا دیدار نصیب فرمائیں جزاکم اللہ احسن جزا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ